ہلو گائیز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے خوبصورت خوبصورت ڈیزائن لے کر حاضر ہوا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں ضرور پسند کریں گے اگر آپ کوئی ڈیزائن پسند کرتے ہیں تو آپ ہمیں آج کے ڈیزائن سے ضرور اگاہ کیجئے گا اس کا ایک سکرین شاٹ لے لیں اور اس کو کومنٹ سیکشن میں ضرور ایڈ کریں آج میں آپ کے لئے خواتین کے فیشن کی میں سے باز ٹکڑے بارمائسی کلاسکی کے طور پر پیش کروں گا جو دیر پا خوبصورتی اور نفاست کو مجسم کرنے کے لئے عرضی رجحنات سے بالتر ہوتے ہیں چھوٹا سا سیاہ لباس آپ ہمارے چینل کی طرف سے جو آپ کے پسام نے پیش کر رہا ہوں آپ انہیں ضرور پسند کریں گے علماری ایک اہم حصہ بنی ہوئی ہے جو آسانی سے لوازمات کی ایک سادہ تبدیلی کے ساتھ دن کے وقت وزادار سے شام کی رغبت میں تبدیل ہوتی ہے تیرلڈ بلیزر کرکرا سفید کمیزیں اور اچھی طرح سے لیس ڈینم جینز یقصہ طور پر ناگزیر ہیں جو اس بنیاد کے طور پر کام کرتے ہیں جس پر ورسٹائی جوڑے بنائے جاتے ہیں یہ لا زوال کلاس کی چیزیں علماری کی ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہیں جو بغیر کسی آسانی اور غیر معمولی لیمیر کے لا انتناہی مواقع پیش کرتے ہیں فیشن ایک متحرک ہے جو مسلسل جدت تخلیقی سلاحیتوں اور ثقافتی اثرات کے دھاگوں سے بنی جاتی ہے پیرس کے رن میں سیلے کر ٹوکیو کی سڑکوں تک اثری رجحانات کے ابرتے ہیں جو زند جسٹ کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں اور زبانے کی روح کی اکاسی کرتے ہیں حالیہ برسوں میں ایتھالیرز کے اروج نے ایکٹک ویر اور ارام دے اور پرسکون وزادار کے درمیان لائنوں کو دھندلا کر دیا ہے جس سے خواتین ان کو انداز کی قربانی کے بغیر ارام کو اپنانے کی ازادی فرہم کی گئی ہے بول پرنٹس متحرک رنگ اور انتخابی ساختیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیشن کے منظر نامے پر حامی ہیں جو کہ چنچل پن اور انفرادیت کے احساس کے ساتھ ملبوس ہیں پیداری بھی ایک محرق قوت کے اس طور پر عبری ہے جس میں ماحول دوست کپڑے اور اخلاقی طرز عمل اماندار سارفین کے انتخاب کو تشکیل دے رہے ہیں خواہ یہ سنفیس سیال سلیٹ بیان کے لواز ماد یا پرانی یادوں کو اپنانے کی بات ہو اسری رجانات خواتین کو ڈیلیری اور مستند طریقے سے اپنا اظہار کرنے کی دعوت دیتے ہیں خواتین کے فیشن کی بیسٹری سقافتی اثرات کے مطنوع میوزک سے مالا مال ہے ہر ایک اپنے منفرد رنگوں نمونوں اور روایات کو عالمی جمالیات میں اپنا حصہ ڈالتا ہے ہندوستانی ساڑھیوں کی پچیدہ کڑھائی سے لے کر جاپانی کیمنیوز کے بہتے ہوئے سلویٹ تک سقافتی لباس انسانی ورسے اور تخلیقی سالحیتوں کی بربور ٹیمپسٹری میں ایک کھڑکی پیش کرتے ہیں بڑھتی ہوئی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی دنیا میں فیشن سقافتوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے سقافتی مقالمے کو فروغ دیتا ہے اور دنوں کا جشن بناتا ہے اپنی علماریوں کے انتخاب میں ثقافتی الہام کو اپناتے ہوئے خواتین روایات کا احترام کرتی ہیں آوازوں کو غصت دیتی ہیں اور انہیں ان میں آواز کے پستی ہوتی ہے اور سرحدوں سے تجاوز کرنے والے روابط کو رکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں جمالیت سے ہٹ کر فیشن خواتین کو خود دریافت کرنے اور خود اظہار خیال کرنے کے سفر پر آگے بڑھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے بے اختیار بنانے اور حوصلہ افضائی کرنے کی تبدیلی کی طاقت رکھتا ہے سٹائل سٹائل ذریعے خواتین اپنے جسموں پر ایجنسی کا دعویٰ کرتی ہیں خود مختاری کا دعویٰ کرتی ہیں معاشرتی اصولوں اور توقعات کو چیلنج کرتی ہیں پیشن انڈسٹری نے شمولیت اور جسمانی مصبت کی طرف ایک مثالی تبدیلی کا معایدہ کیا ہے برینڈز نے خوبصورتی کی متنو نمہندگی کو قبول کیا ہے اور صداقت کے فروغ دیا ہے زیادہ سائز کے فیشن سے لے کر انکولی لباس تک خواتین کے فیشن کا دہرہ دنیا بھر میں خواتین کی بشمار شکلوں سائزوں اور صلاحیتوں کو اجیسٹ کرنے کے لیے پھیل رہا ہے ان کی منفرد شناخت کو گلے لگا کر اور ان کی منفرد شخصیت کو پیش کرتا ہے اور فیشن ایک بہت ہی تیزی سے بدلنی کا نام ہے جو ہر موسم کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے اور اپنے میں روز بروز تبدیلی کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیشن انسانی شخصیت کے لیے بہت اہم کردار بھی ادا کرتا ہے فیشن ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے جنہیں ہم کسی بھی وقت اپنے اوبر لگو کر سکتے ہیں اور برائے کرم اس میں کسی کو تنگ نہ کریں کسی کو پریشان نہ کریں اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے تو آپ ان کا تجربہ ضرور کیجئے گا اور تجربہ کرنے سے کبھی بھی مت گبرائیے گا کیونکہ تجربے کے ذریعے سے ہی آپ اتنی خیالات کو لوگوں کے سامنے زہر کر سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ ہمیں اس بات سے بھی اگہ کریں گے کہ کہ آپ نے آج کی اس ویڈیو میں کون سا ڈیزائن پسند کیا ہے اور اگر آپ اس سے مزید کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور ایڈ کر دیں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے خیالات کے مطابق ویڈیو بنائیں اور آپ کے سب